اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبرستان کے کچھ بشندے دعا فروشی کا کام بھی کرتے تھے چوہاں چونکہ تی بھی جڑی بوٹیاں بکسرت پائی جاتی تھی اس لیے وہ لوگ ان سے دوائیں تیار کر کے بیجا کرتے تھے ایک بوڑے نے تیمور کو بتایا کہ تبرستان میں مختلف طرح کیا بیس ہزار سے زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں تیمور کو یقین تھا کہ وہ بوڑا یقینا مبالغہ رئی سے کام لے رہا ہے پھر بھی اگر تبرستان میں ایک ہزار قسم کی بھی جڑی بوٹی پائی جاتی تھی تو وہ بھی خطہ دواؤں کی پیدوار کے لحاظ سے دنیا کا اہم ترین مرکز قرار دیا جا سکتا تھا تبرستان سے ان جڑی بوٹیوں کو خوش کرنے کے بعد ارک برامت کیا جاتا تھا اور عراق کے مشہور حکیموں کے پاس جو دوائی ہوتی تھی وہ دراصل تبرستان سے ہی درامت شدہ ہوتی تھی مگر یہ بات بھی حیران کن تھی کہ وہ خود تبرستان کے لوگوں ان ہزاروں جڑی بوٹیوں سے دسترس رکھنے کے بوجود ان استعمال نہیں کیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار نہیں پڑتے تھے سوائے ان علاقے کے جہاں آب و ہوا مناسب نہ ہوتی یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اچھی آب و ہوا میں رہتے تھے تو ان کی عمریں بھی طویل بہت طویل ہو جاتی تھی تبرستان کے بشندے بعض جنگلوں میں اتنے خوزدہ تھے کہ وہاں قدم رکھنے کی جرت تک نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہاں داخل ہوتے ہی انہیں کوئی بیماری جگڑ لے گی اور وہ قبل از وقت مر جائیں گے تیمور اور اس کی سپاہی بھی تبرستانی لوگوں کی طرح ان جنگلوں سے کترا کر نکل گئے جہاں مختلف بیماریوں کا اندیشہ ہو سکتا تھا تیمور جب تبرستان میں واقعی جہل درہ نامی مقام پر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اگر کسر خان نامی قلعہ دیکھنا چاہیں تو جنوب کی طرف چلے جائے کسر خان دراصل ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو اسمالیہ فرقے کے پیروکاروں کا سب سے بڑا گھر سمجھا جاتا تھا یہ وہ قلعہ تھا جہاں تیمور قیامت سے قبل سو سال قبر ہلاکو خان میں حملہ کیا تھا اور تبرستان کے اس حصے میں موجود تمام قلعوں کو مسمار کر دیا سوائے ایک قلعے کے جو وہ یہی کسر خان نامی قلعہ تھا جسے ہلاکو خان نے فتح کر کے حاصل نہ کر سکا تھا تاہم ایک اور روایت کے مطابق گیارہ سال کے بعد اس قلعے کے مکین بوکھے ننگے کے ہاتھوں مجبور ہو کر تسلیم ہو گئے اور سب کے سب تیہ و تیغ کر دیئے گئے کسر خان اس قدر مضبوط تھا کہ حملہ اور اسے مسمار نہ کر سکی البتہ اب وہاں کوئی زیروح ہواد نہ تھا تیمور چاہتا تھا کہ کسر خان کا دورہ قلعہ بزاتے خود جا کر دیکھے جسے ہلاکو خان بھی فتح نہ کر سکا مگر وہ اکیلہ یا چند افراد کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان کے قتل کیے جانے کا امکان تھا جبکہ اگر وہ پوری فوج کے ساتھ جاتا تو انہیں ایسی پہاڑی سے گزرنا پڑتا جو بہت دشوار گزار تھی اور جس کا نام گیلان تھا اس پہاڑی سے گزرنے والے راستے کو سیالہ کہا جاتا تھا جو دراصل اندہائی دشوار اور خمدار تنگ راستہ تھا جس پر صرف خچر ہی گزر سکتے تھے